دانیال ملک صاحب ہیں لاہور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیں ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں دانیال ملک اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کے صحابی ہیں رسالت معاویل صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتب الوحی ہیں حضر پاک کی صحابیہ کے بیٹے ہیں حضر پاک کے صحابی کے بیٹے ہیں ان کی والدہ بھی صحابیہ ان کے والد بھی صحابی اور ان کے چچا بھی صحابی یہ خود بھی صحابی اور اسی طرح یہ ان کی بہن بھی صحابیہ یہ حضر پاک علیہ السلام کی بیوی ام حبیبہ سیدہ رملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بیوی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے مامو اور نبی پاک کی بیوی مؤمنین کی ماں تو ماں کا بھائی مؤمنین کا مامو خال المؤمنین پوری امت مسلمہ کے لیے امت مؤمنہ کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے بھائی کی حصیت رکھتے ہیں مامو کی حصیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں نظریہ ہو یہ پیغمبر کا صحابی ہے رسول اللہ کا وفادار ہے دلدار ہے جانی سار ہے حبدار ہے پیغمبر کریم کا تابدار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا گھریلو تعلق میں حضور کا رشتہ دار ہے پیغمبر کریم علیہ السلام کا کاتب الوحی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں ساتھی ہے رسالت امام علیہ السلام کے حج کا ساتھی ہے اور آپ علیہ السلام علیہ السلام کے سر مبارک کے جب وقت آیا بال مبارک کے اس کو تراشنے کا تو حضرت معاویہ کے ذمہ لگایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسالت معاویہ کے بال مبارک کو تراشا رسالت معاویہ کی نے دعائیں ملی ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پیار ملا ہے رسالت معاویہ کا ساتھ ملا ہے حضور کی رفاقت ملی ہے پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی پہرہ داری ملی ہے رسالت معاویہ کی طرف سے انہیں دعائیں ملی ہیں حضور پاک علیہ السلام کو دعائیں دی اے معاویہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رتبہ دے گا یہ رتبہ دے گا حضرت معاویہ سے اللہ کے رسول نے بعض وقت مشرع کیا ہے عدو معاویہ فَإِنَّهُ قَوِيُّنَمِينَ حضرت معاویہ کو بلاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ میں مشرع دیں گے وہ اوین بھی ہیں وہ قوی بھی ہیں بہت اچھا مشرع بھی دے سکتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کو رسالت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط لکھوانے کے لئے مقرر کیا تھا انہوں نے احادیث پاک لکھی ہیں قرآن کی آیات لکھی ہے وہی خداوندی لکھی ہے اللہ کے رسول کے رازدار ہیں صاحب و سر رسول اللہ کے عام بندے سے بندہ خط نہیں لکھواتا خط لکھوانے کا کتنا اعتماد چاہیے میں کسی کو کہہ دوں یہ میسج کر دو کسی کو کہہ دوں میری طرف سے یہ بات فلاں تک پہنچا دو اس کا مطلب ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اعتبار کرتا ہوں میرا تعلق ہے میری یہ اگانگت ہے میرا پیار ہے اس سے تب ہی میں اس کو اس بات میں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ شریک کیا ہے رسالت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رازدار بنایا ہے ان سے رسالت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا کام لیا ہے تو اس طرح کے معاملات ان کے حضور پاک کے ساتھ ہیں رسالت اماب الصلاة والسلام کی توجہ خاص ہے ان پر اور یہ عظیم صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی عام بندے نہیں ہیں یاد رکھیں صحاب پیغمبر تمام ستارے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے صحابی کر نجوم پیغمبر کریم کے صحابہ ستارے ہیں معاویہ ان میں وہ چمکتا ستارہ ہے وہ نجم لائم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ چمکتا ستارہ اور صحابی ہے جو تحجد کے وقت علماء نے لکھا ہے معاویہ ستارہ تلو ہوتا ہے ستارے تو ویسے ہیں تو جو معاویہ ستارہ تلو ہوتا ہے وہ تحجد کے وقت تلو ہوتا ہے اور تلو ہوتا وقت تحجد کا ہے اس وقت معاویہ تلو ہوتا ہے اور معاویہ ہر بندے کو حضم بھی نہیں ہوتا جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو اہل بیعت کی محبت ہو رسول اللہ کا پیار ہو اللہ رب العزت کے لئے ایمان ہو اس کے دل میں قرآن اور سنت کا احترام ہو اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضم ہوتا ہے آیت کے دور میں کئی دو نمریں موجود ہیں جن کو حضرت معاویہ حضم نہیں ہوتا ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ بغض معاویہ کا مبتلا مریض بغض معاویہ ہے اور یہ لا علاج مرض ہے ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے وہ جو چار ٹانگوں والا ہے وہ اس وقت عجیب قسم کی آوازیں نکالتا ہے جس وقت معاویہ ستارہ تلو ہوتا ہے سارا دن اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے معاویہ کے ستارے تلو کے وقت اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ اپنے گھر میں اپنی بوڑی خواتین سے پوچھ لیجئے اپنے اببہ جان اپنے نانا جان اپنے دادا جان اپنے چاچو جان سے پوچھ لیجئے کہ مجھے بتائیں یہ جو کتہ ہے سارا دن تو بھونکتا ہے لیکن یہ تحجد کے وقت روڑیاں کیوں دیتا ہے ہمارے ہی ایسے کہتے ہیں اروڑی دیوڑا تو یہ اروڑی اس وقت اس کی آواز کیوں بدل جاتی ہے تو علمات فرماتے ہیں کہ اس وقت معاویہ ستارہ تلو ہوتا ہے تو یہ اس کو تو نصیب نہیں ہے باقی ایسا معاملہ نہیں ہے اور مسلمانوں میں مؤمنین میں مؤمنات میں مسلمات میں حضرت معاویہ سے پیار ہے محبت ہے تعلق ہے ہاں حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کی آپس میں جو چپکلے شویعی جس کو اب مشاجرات صحابہ کہتے ہیں لڑائی کو تو یاد رکھتے ہیں لوگ لیکن سلح حسن کو بھول جاتے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوت میں بٹھا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اور ان کے سر مبارک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا ہاتھ رکھا فلتفتہ الی الناس مرہ وعلی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت پاک صحابہ کو دیکھتے اور رضی اللہ فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے سید ہے ایک وقت آئے گا دو مسلمان بڑے بڑے گروہوں میں اللہ تعالی اس کو صلح کروائے گا اس کے ذریعے حضرت حسن نے حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان لشکروں کے درمیان صلح کروائی تھی امام حسن نے صلح کی کبھی جنگ نہیں ہوئی دوبارہ حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت حسن حضرت حسین کے معاملات میں پوری زندگی پرامان محبت تعلق پیار عقیقت یگانت رہی بالکل کسی قسم کوئی لڑائی نہیں تو حضرت معاویہ کے پر میں اب یہ نظریہ رکھیں میں اس پہ کہتا ہوں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے تو نے کیا میرے معاویہ سے صلح یہ تیری کمال ہے ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تعیید تو نبی کا نواصہ علی کا لال ہے جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی تیری صلح بحال ہے حسن تو علی کا لال ہے اس لیے آپ اس پہ رائے میں دیکھیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے اٹھائیے صحیح بخاری رسالت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرماتے ہیں حضر پاک اٹھے آپ علیہ السلام مسکرہ رہے ہیں فرمائے آپ کو کس چیز نے مسکرہ آیا آپ ہمیشہ مسکرہ آتے رہے ہیں آپ کے چہرے پہ خوشیم ہم موجود ہوں آپ کیسے مسکرہ رہے ہیں وجہ تو فرما دے حضر پاک علیہ السلام نے فرمائے ام حرام میں نے دیکھا میری امت کے کچھ اچھے لوگ سمندروں میں بادشاہوں کی مسیریوں کی طرح ٹیک لگا کے تختوں پر بیٹھ کے جہادی شفر فرمائے ہیں فرمائے یا رسول اللہ میں لیے دعا کریں میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں ہو جاؤں حضر پاک نے دعا کر دی ٹھیک ہو گیا اور اس لشکر کو جنتی فرمایا اس لشکر کی کماند عدرت معاویہ بن ابی سفیان نے کیا اول جیش من امت قال علیہ السلام فرمائے میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر پہ جہاد کرے گا اللہ تعالی نے اس پہ جنت واجب کر دی ہے اے ظالموں اے غلیظ نسل کے غلیظ کیڑوں حیاء کریں حضرت معاویہ پہ زبان درازی کرتے وقت یہ پیغمبر کریم نے کہیں ان کو لشکر عظیم سے تعبیر فرمایا کہیں نے جنت کی خوش قبری دی ہے رسالت معاویہ نے جنتی فرماتے ہیں تم احادیث پاک پہ تبرہ کرتے ہوئے ان کو نعوذ باللہ کہتے ہو جہنم کی طرح بولانے والے حضرت معاویہ تھے اے لانتی ہو ایسی کام اور ایسی بات چھوڑ دو یقین مانے یہاں پہ پہ پہنچتا ہونا میرے بعض وقت جذبات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ میں ان بندوں کو گھر سے جانتا ہوں ان کے معاملات کیا ہیں حضرت معاویہ پہ تبرہ بازی کرنے اے جی فلاں فلاں اے فلاں یہ بھی صحیح بخاری ہے حدیث پاک ہے حضرت پاک نے جنت واجب ہونے کی خوشخبری فرمائی ہے اور حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ کی بات ہے آپ کو یہ حضی سے پاک نظر نہیں آتی عجیب دنیا ہے عجیب معاشرہ ہے ہر بندہ اٹھ بیٹھے پاہ نے پڑی تے ملنہ بڑھ کھڑی جس کو دو جملے پتہ نہیں بولک جائے ان کو شریعت کی وہ بھوکنا شروع کر دیتے حضرت معاویہ بن عبی صفیان پہ میں بہت احران ہوں میں یقین مانی ہے ان مبغزین سے جو باہر ملک میں ہیں یا ان مبغزین سے جو یہاں جیلم تک موجود ہیں ان سب کو اس معاملے میں تحت قدم رکھتا ہوں میں جانتا ہوں ان کو ان کے بوس کو جانتا ہوں انٹرنیٹ پر ان کی بکواسیات کو جانتا ہوں ان کے معاملات ہمارے علم میں ہیں تب ہی ہم سے ہمارا طبقہ اور ہمارے دوست یہ جو سوال کرنے ہیں یہ حضرت معاویہ کے بارے میں ہم ندریہ کیا رکھیں حضرت معاویہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کے متعلق یہ بات یہ دانیال ملک صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں نوجوانوں اپنے قدموں پہ دلائل کی دنیا میں کھڑے ہو جاؤں یہ بھی صحیح بخاری کی روایات ہیں پیغمبر کریم نے ان پہ جنت واجب ہونے کچھ خبری فرمائی ہے کوئی حضرت معاویہ پہ بھونکنے لگے باقی دلائل بعد میں انہیں کہو پیغمبر کریم نے ان کو جنت ہی فرمایا تم بتاؤ حضرت معاویہ پیغمبر کریم کے فرمانے سے جنت ہی ہیں تمہارے باپ دادا مل کے بھی کوشش کر لیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی اس ٹائٹل سے نہیں جدا کر سکتے باقی بغض کا علاج کوئی نہیں ہے بغض میں جو مرتا ہے مرتا رہا ہے میں ایک ہی پیغام دے کر حضرت معاویہ کے اس بات کو پورا کروں گا کوئی لاکھ روٹے ہزار بگڑے غضب میں آئے یا تلمل آئے کسی کے کہنے پہ حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا اے امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکہ بجا کے چھوڑیں گے تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑیں گے